اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرا نام اختر ہے ویلکم ٹو سپروٹ انفو ٹیک دوستو آج شارٹ سی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو جن لوگوں کے کاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹڈ ہو چکے ہیں یا سسپینڈ ہو چکے ہیں وہ حمد نہیں ہارے اگر آپ مجھے فالو کرتے رہیں گے تو آپ کو میں جیسے کہتا ہوں ویسے کرتے رہیں گے تو آپ کا ایک دن اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ آپ کی پہلی اپیل میں آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو وہ ایمپوسیبل ہے کیونکہ جو آج کل حالات بنے ہوئے ہیں ہر بندے کا ہر دوسرے بندے کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو رہا ہے ویلکم ٹو سپروٹ انفو ٹیک اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں زیادہ تار جو ڈراب شپنگ والے لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں تو اس لیے میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھیں یہ ایک ہمارا اکاؤنٹ جو ہے یہ الہمدللہ ری ایکٹیویٹ ہو گا ہے ریسنٹلی ٹوڈے آج یہ ری ایکٹیویٹ ہو گا ہے اور یہ اکاؤنٹ جو ہے بہت تف اس کا کیس تھا مجھے یہ امید نہیں تھی اتنی لیکن میں پھر بھی اس کے لیے بہت زیادہ کوشش اور محنت کی ہے اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک اپیل کرنے کے بعد آپ اگر سوچیں کہ ہمارا اکاؤنٹ کیوں نہیں ری ایکٹیویٹ ہوا ری ایکٹیویٹ ہونے چاہیے تھا پہلی اپیل پر تو یہ ایک گلت بات ہے آپ کو بار بار اپیلز جو ہے نا وہ چینجنگ کر کے تو پھر ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے اور اس کا بیسٹ طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اپیل سبمیٹ کرتے ہیں تو اپیل کے فوری تھوڑی دیر بعد دو چار گھنٹے کے بعد آپ ان کو کال کریں دو چار گھنٹے کے بعد نہیں کرنی تو آپ نیکس ڈی ان کو کال کریں نیکس ڈی کال کر کے ان کو پوچھیں کہ بھائی میں نے آپ کو اپیل سبمیٹ کی ہے جیسے آپ نے مجھے بولا تھا جو آپ نے مجھے کہا تھا میں نے وہ ریکوئرمنٹس آپ کی فوری کرتی ہیں تو لہٰذا آپ مجھے بتائیں آپ مزید کیا چاہیے مجھ سے کہ جو میں آپ کو سبمیٹ کروں تو میرا کاؤنٹ ری ایکٹیویٹ ہو جائے وہ آپ کو پھر گائیڈ کرتے ہیں ادھر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے یہ دیکھیں جن کے کاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹڈ ہوئے ہوئے ہیں وہ ان کے کاؤنٹس پہ یہ سائن آرہا ہوتا ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے آپ کے کاؤنٹ کے لیے تو پلیز ہمیں کال کریں کال می نو کا آپشن انہوں نے آپ لوگ کی ہیلپ کے لیے دیا ہوا ہے تو آپ لوگ کال کرنے سے بھی دوراتے ہیں کال کرنے سے کچھ نہیں بگڑتا کال کرنے سے آپ کی ہیلپ ہوتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کا مین جو ریزن ہے ڈی ایکٹیویٹ ہونے کا وہ کیا ہے سب سے بڑی بات جو ہے مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ جو ہوئے ہوتے ہیں ان کا آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کا مین ریزن کیا ہے آپ لوگ جو ہے نا گیس لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں پتہ نہیں اس وجہ سے ہو گیا یہ اس وجہ سے یہ تو ڈراب شپنگ کا تو ایک مین پوائنٹ ہے کہ آپ کا کاؤنٹ ڈراب شپنگ کی وجہ سے یا آپ کا ریلیٹڈ کاؤنٹ کی وجہ سے یا ان اتھرنٹی سیٹی کی وجہ سے ہوا ہے لیکن اس میں بیک سائیڈ پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایمازان آپ سے سننا چاہتا ہے کہ کیا آپ نے جو گلتیاں کی ہیں آپ کو پتا ہے وہ ان کو فگر اوٹ کرنے کے لیے آپ نکال کرنی ہوتی ہے اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی ہوتی کہ میں نے کون کون سی گلتی کی ہے جس وجہ سے ایمازان نے میرا کاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کیا ہے تو ان وجہات کو پتا کرنے کے لیے جاننے کے لیے آپ کو کال کرنا بہت ضروری ہوتی ہے جب تک آپ اپنا کوئی میٹر یا مسئلہ یا کوئی ایشو جو آپ کے کاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کروا چکا ہے اس کو فگر اوٹ نہیں کر لیتے تب تک آپ کا کاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہونے کے چانس نہیں ہوتے سب سے پہلا جو آپ کا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ اپیل کر رہے ہیں تو اپیل کر رہے ہیں ڈی ایکٹیویٹڈ کاؤنٹ کی لیکن اس کے لیے آپ نے جو وہ مانگ رہے ہیں وہ چیزیں بھی دے سکیں وہ آپ اس کو پوائنٹ اوٹ کر سکیں کہ آپ نے یہ گلتی کی ہے فگر اوٹ کرنا بہت ضروری ہے اس لیے میں ہر بندے کو یہ کہتا ہوں کہ آپ پلیز پہلے کال کریں آپ کو اگر نہیں پتا کہ آپ نے کدھر گلتی کی ہے تو وہ آپ گلتی کو فگر اوٹ کرنے پہلے گلتی اگر فگر اوٹ ہو گئی تو آپ کا کاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کیونکہ پھر اس کے مطابق ہم اپیل لکھتے ہیں اگر آپ کو گلتی کا ہی نہیں پتا تو آپ ہوا میں اپیل لکھ دیتے ہیں تو وہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے وہ تو یہ بار بار ان کا کہنے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا اگر آپ کے اپیل کو جو ہے نا وہ ایکسپ نہیں کر رہے ہوتے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ you have not sufficient information for that we can reactivate your account تو یہ اس لئے ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے جو ہے نا وہ information چاہتے ہیں کہ جو آپ نے گلتی کی ہے کم از کم آپ کو یہ پتا تو ہے نا کہ آپ نے یہ گلتی کی ہے تو اس گلتی کو ایک سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس اور جو آپ جلدی جلدی اپیل لکھوا کے تو وہ بیجنے کے کوششی کرتے ہیں کہ ہم اپیل لکھ کے تو بیجنے کے جلدی جلدی ہمارے account reactivate ہو جائے لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے تو اس لئے یہ میرا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ kindly جو ہے نا اتھے زیادہ جو ہے نا وہ rapidly یہ نا سوچیں کہ آپ کا جو ہے نا count button بہت جلدی جو نا وہ reactivate ہو جائے گا بغیر کچھ جانے بغیر گلتی تسلیم کیے گلتی آپ تسلیم کر بھی لیتے ہیں لیکن گلتی کو آپ figure out نہیں نہ کرتے جب تک تب تک آپ کا account reactivate ہونے کے چانس نہیں ہوتے دیکھیں یہ جو student ہے یہ اس کا account اگر reactivate ہو گیا ہے تو ایک process سے گزر کے ہو گیا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کا پہلے دن میں جو account reactivate ہو گیا ہے اس کو ایک process میں لے کے میں چلا ہوں اور اس process سے گزر کے کہ ہم جو ہے نا الحمدللہ کامیاب ہو گئے ہیں اس کو reactivate کروانے میں کہ جیسے جیسے میں اس کو کہتا رہا ہوں نا اس نے ویسے ہی کی ہے ویسے کر کے تو اس نے اس stage پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم اس کو reactivate کروا سکیں نہیں تو جس دن میں نے اس account کو پکڑا تھا اور اس account کو پڑھ کے اس کی جو situation بنی تھی اتنی خراب تھی situation اس کی تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ بہت complicated case ہے تو اس میں chances بہت زیادہ نہیں تھے کام chances تھے لیکن پھر بھی میں نے اس کو کہا کہ نہیں بھئی آپ دبرائیں نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کی help کروں گا اور بالکل free of charge help ہے کوئی ہماری طرف سے کوئی charge نہیں ہوں گے اور آپ جو نا کوشش کریں جیسے جیسے میں آپ کو کہتا ہوں ویسے کرتے جائیں ویسے ویسے یہ لڑکا کرتا گیا ہے یہ دیکھیں اس کا account reactivate ہو چکا ہے اور دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے plate farm میں sprout info tech میں اگر آپ سے کوئی پیسے مانگ کہتا ہے کہ لاؤ میں آپ account reactivate کرواتا ہوں تو kindly اس کی بات نہ مانیں اگر جو کوئی free بندہ آپ کے پاس آتا ہے ہمارے channel بھی آتا ہے وہ آپ کے ساتھ free information share کرنا چاہتا ہے تو اس کی بات آپ سن سکتے ہیں لیکن جو پیسے بٹورنے کے لیے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے آپ سے مانگتے ہیں account reactivate کروانے کے لیے وہ سب جھوٹ fraud ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ پیسے لے کے پھر وہ بعد میں یہ sorry کہہ دیتے ہیں ہم نے کیا کوشش آپ کا account reactivate نہیں ہوا تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو sorry آپ کے پیسے بھی گئے اور found بھی گیا دوبارہ وہ کوشش بھی نہیں کرتے تو ہم تو ہر بار اور بار بار try کرنے کو تیار ہیں اور free میں تیار ہیں کہ ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے آپ صرف ہمیں دعا میں یاد رکھیں اور ہم اپنے channel میں یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف الفاظ سے بول نہیں رہے کہ ہم free service دے رہے ہیں ہم دے رہے ہیں الحمدللہ یہ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں یہ جس لڑکے کا یہ counter reactivate ہوئے ہیں یہ اب یہ خود سننا کہ وہ خود کیا کہہ رہا ہے وہ کتنا خوش ہوئے ہیں اس کو یہ services ملی ہیں اور الحمدللہ ہمیں بھی اسی چیز کی خوشی ہے کہ وہ ہمیں دعا میں یاد رکھے گا تو اتنا ہمارے لئے کافی ہے السلام علیکم سر واقع اللہ تعالی آپ کو بہت خوش رکھے میرا تو دل سے دل سے دعائیں نکل لی ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں والنہ میں تو بہت پرشان ہو گیا تھا تو میں ایسی لیٹا ہوا تھا آپ کا چینل میرے ایک جم سامنا ہے میں نے بس ایسی میرا دل بہت ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی ذریعہ بنا دے دنیا صاحب تو منزل آسان تو آپ وسیلہ وسیلہ بنتے ہیں جیسے آپ وسیلہ بنے دنیا میں ایسی بات نہیں ہے نیک لوگ بھی موجود ہیں بننا میں تو تھک گیا تھا میں تو رینر سٹیٹ کی سرویس سے کہ کوئی چار سو ڈالر مانگ رہا ہے کوئی پانسو ڈالر مانگ رہا ہے تو یہ تو میں پرشان تھا میں تو فیم ایک آپ کا چینل میرے پاس آیا یوٹیوب کے اوپر تو میں نے پھر آپ کو ایمیل کری تو آپ نے اسی دوسرے دنی اسی دنی آپ نے ایمیل کا میرا جاو ریپلائی دیا سب سے اچھی فارس سرویس آپ کی یہ کہ اللہ تعالی آپ کو کچھ رکھے اتنا بیزی ہونے کے بعد بھی آپ نے مجھے ریپلائی دیا پھر آپ نے مجھے چیزیں پروپر طریقے سمجھائی ساری چیزیں آپ نے اپیل تیار تیار کر دی آپ نے پروپر سپورٹ کیا آپ نے ہر چیز سے آپ نے ہر چیز آپ نے یہ نہیں کرا کہ آپ آپ نے کہ میں آپ مجھے اکاؤنٹ دے دیں میں آپ کا یہ کہتا ہوں میں آپ نے اپنا کوئی اسی نہیں آپ نے آپ نے اپنا ایک دنے اپنا ہونر آپ نے مجھے سکھایا سمجھے آپ نے مجھے سکھایا ہر چیز آپ نے ایک ایک سٹیپ مجھے بتایا کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے یہ چیز ایسے ہوگی ایسے ایسے چیز ہوگی تو بس میری یہی خوشیئے کہ انیک لوگ بھی ہیں اس دنیا میں موجود نا یہ آپ کا بہت بہت شکریہ سار بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ نے سونی لیا ہے اس لڑکے کا کہ جیسے اس نے آپ کو بتا دیا کہ جیسے جیسے ہم نے کیا ہے وہ کر کے تو ہم نے کاؤنٹ ری ایکٹیویٹ کروایا ہے تو آج کا میرا جونل لحسن اتنی تھا تو میری طرف سے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا